آپ سب کو جناب ویلکم کرتے ہیں اور آج کی جو خبریں ہیں آج کی جو ہائیلیٹس ہیں وہ آپ نے ہمنل کے اوپر اس کا جو ہے نا آپ نے کھوڑا سا دیکھ لیا ہوگا ایک تو جناب شنڈی شاہ مشہور و معروف کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ کو پتا ہے ان کی اور ندا کی آڈیو وہ ایک ٹک ٹوک کے اوپر گردش کر رہی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس آڈیو کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں جو شنڈی شاہ صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ میں تو یہاں پہ چلا بھی نہیں سکتا اس قدر وہ میں کیا کہوں کہ غلیز اور گندی قسم کی باتیں ہیں کہ اس کو شاید ایک فیملی شو میں چلانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ اس سارے معاملے کے اوپر اور جو ندا کا جو کیس تھا یہ کس طرح سے خراب ہوا اس کے اوپر خاموشی جو ہے خاص کر فائزہ بی بی ندا کی والدہ جو ہیں ان کی خاموشی وہ ایک بڑا سوالی ہے نشان کھڑا کر رہی ہے اس کے اوپر بھی شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے لازمی طور پر سننا ہے پھر چند چھوٹی موٹی خبریں بھی ہیں ایک تو ہر روز کا اب رونا ہے کہ جماعت کا چندہ جو ہے نا اس میں خاصی کمی آ رہی ہے آستانہ آلیہ کی کمائی میں جو ہے نا وہ کمی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے لوگ کیوں نہیں اپنا چندہ جو ہے وہ پے کر رہے اور اسی طرح کی دیگر بھی چاند خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کو ہم ڈسکس کریں گے شامل کریں گے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف رکھتے ہیں مطرم اکشیخ صاحب آصف ندیم صاحب مرزا محمد اکرم صاحب اور خاص بات یہ ہے کہ عوام کی بھرپور فرمائش کے اوپر آج کا ہمارا جو یہ نیوز شو ہے اس کو ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر بھی لائیو کیا ہے آصف ندیم صاحب نے اپنی آئی ڈی سے غالباً کیا ہوا ہے تو ادھر بھی چل رہا ہے وہاں پہ بھی اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو ضرور جو ہے آپ دیکھیں زیتون چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ٹک ٹاک کی جس آئی ڈی پہ چل رہا ہے اس کو بھی آپ فالو کریں اسی کے ساتھ جناب بلاد مزید توقف شیخ صاحب کی طرف بڑھ دیں شیخ صاحب اسلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کے جی بہت شکریہ میری آواز آپ کو کلیر ہے ہلو جی شیخ صاحب میری آواز میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو آپ کے آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی شیخ صاحب آ رہی ہے اچھا مجھے ڈسکونیکٹ ہو رہی تھی آ سوری جی شیخ صاحب کریں بات آپ میری خیال میں کوئی تھوڑی انٹرنیٹ پڑھ آوکے تینکیو تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا یہ آج کا جو آپ پروگرام خبروں کے حوالے سے کر رہے ہیں جس میں جہاں پر مطلب آپ نے ندا اور شینڈی کی بات کی نصیر شاہ کی یہ مطلب اس کے ندا کے کیس جو آڈیو تھا مسرور کے ساتھ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی یہ آگئی تھی اور اس پہ شینڈی شاہ نے اپنا موقع بیا تھا کہ جی یہ میری ایک مسلسل گفتگو نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں سے یہ مطلب کاٹ کے جوڑ کے تو یہ چیز آڈیو بنائی گئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے نصیر شاہ المعروف شینڈی شاہ یہ شخص انتہائی مطلب خود اپنی زبان سے بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کا واضح ثبوت ندا اور اس کی والدہ بھی ہیں اور باقی جو اس کی دفتر پہ جب یہ ایم ٹی اے کا چیئرمین تھا تو اس وقت جو اس کو اتارا گیا اور جس طرح یہ شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے میٹرپولٹن لندن کی پولیس نے اس کو چارج کیا تھا وہ ساری چیزیں واضح ہیں یہ ایم ٹی اے کا چیئرمین کی حسیت سے اس نے جو والنٹیر لجنات تھی نوجوان لڑکیاں تھی ان کو یہ ہمیشہ مطلب اسی لالچ میں کام دیا کرتا تھا کہ تم میرے ساتھ تعلق رکھو گی یہ وہ کسی کو زبردستی کسی کو رضا مندی سے یہ سارا کچھ سلسلہ اس زمن میں اس کی بیٹی اس نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ بھئی آ میرے باپ کا پیچھا چھوڑ دو اس کی نصیر شاہ کی بیوی نے بھی مطلب مجھ سے رابطہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شخص مطلب اتنا ہی برا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اس میں کرتے ہیں بات اور اس کی وہ سارا سلسلہ بعد میں کرتے ہیں پہلے جو دیگر خبریں ہیں اور وہ آپ کو میں بتا دوں پھر اس کے بعد کہ میری گفتگو جو مطلب فائزہ سے ہوئی ہوئی اس کے مطلق بھی بات آئے گی اور وہ بقاعدہ طور پہ آپ وہ بھی سن سکیں گے لیکن وہ کس طور آئے گی مراحل میں آئے گی لیکن اس کا مرزا جو ایک دو نمونے ہیں وہ آپ اس پروگرام میں ضرور سن سکیں گے سب سے پہلے تو یہ چیز آپ لے لیں جو خبریں انہوں نے تھامنیل پہ لگائی ہوئی تھی زیتون نے اس میں یہ چیز کہ مرزا تاہر کی فیملی سے مرزا مسرور کی نفرت آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مرزا مسرور کو مطلب مرزا تاہر احمد جو چوتھے ان کے خلیفہ تھے اس کلٹ کے انہوں نے خود اس کو نامزد کیا ہوا تھا خود اس کو بارے میں بات کر کے گئے تھے کہ یہ سارا سلسلہ اور ٹکے چھپے الفاظ کے اندر پوری جماعت کو میسیج انہوں نے لیا تھا کہ آئندہ آپ خلیفہ مرزا مسرور کو منتخب کریں گے اور بالکل اسی طرح ہوا لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ مرزا مسرور کو جب ان کے مامو مرزا تاہر نے مطلب اتنی تاغدوں سے اور خود جماعت کو کہہ کے کیا تو مرزا مسرور کا مرزا تاہر کے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے جو ان کے ساتھ سارا سلسلہ اور خصوصاً جبکہ انہوں نے ندا کے معاملے میں ندا کو یہ کہا کہ میں تمہارا پوری طرح خیار رکھوں گا کیونکہ اس کو ایک بچپن سے ایک بیماری یا تکلیف چلی آ رہی تو اس حوالے سے یہ ساری فیملی جانتی تھی اس کے بارے میں تو اس زمن میں بھی انہوں نے خاصہ اوش کی طرف خصوصی توجہ دی ہوئی لیکن جیسے جیسے اس نے ان سے اس چیز کے بارے میں ندا نے یہ ذکر کیا کہ آپ میرے والد کو یعنی مرزا لکمان کو اس کے مطلب ان حرکات کی وجہ سے جس سے مسرور پوری طرح واقف کے وہ مطلب اس کی پہلی زندگی شادیوں سے پہلی زندگی اور شادیوں کے دوران اس کی زندگی اور اس وقت کی موجودہ زندگی جو ہے وہ کوئی ایسی احمدیوں کے لیے یا جماعت کے لوگوں کے لیے قابل تکلیف نہیں ہے تو اس کے بارے میں اور جو کچھ وہ حرکتیں کر رہا ہے اور اب خاص طور پر مطلب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹی کے ساتھ جس طرح کے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اس پہ آپ کوئی قدم اٹھائیں تو مسرور نے ہمیشہ اس پہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور یہ مسلسل ندا جو ہے اس پہ زور دیتی گئی کہ آپ کو اس بارے میں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے اب مسرور کی ایک چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی چونکہ جب مسرور میاں منتخب ہوا خلیفہ تو اس کے سر پہ دستار رکھنے والا لکمان ہے اس کو وہ جبہ پہنانے والا وہ لکمان ہے اس کو انگوٹھی دینے والا لکمان ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک شخص جو زانی بھی ہے شرابی بھی ہے اور اس کی بیٹی اس پہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ مجھے اتنے عرصے سے ریپ کر رہا ہے تو آپ صرف اس وجہ سے مطلب اپنے فرائش سے کتا ہی برتیں کہ بھئی اس نے میرے سر پہ پگڑی رکھی تھی اس نے مطلب میرے ساتھ تھا اس وقت مجھے انگوٹھی دی مجھے وہ غلام قادیانی کا کوٹ پہنایا تھا تو میں کس طرح اس شخص کے خلاف تو سوچنے کی بات یہ ہے مسرور میاں کہ جو اس شخص نے تمہارا نام اور پوری جماعت کو اس طرف یہ کہا کہ اس کو جنو اس کے بارے میں تمہیں کوئی نہیں آیا کہ اس کی کوئی شرم ہے یا نہیں ہے صرف اس کی کہ اس نے دستار رکھتی اور آپ اس کی شرم ہے یا کے اندر مطلب ہے کہ آپ اپنے منصب کو بھول گئے اپنی ڈیوٹی کو بھول گئے اپنے فرائض کو ہی بالکل آپ نے نظر انداز کر دیا تو یہ چیز جو ہے یہ کرتے کرتے ان کی آپس میں اس طرح سے جب اس نے گریز اور اس پہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی کی تو پھر وہ آڈیو ریکارڈ کی گئی اور آڈیو لیگ کی گئی یہ تو سمجھ آتی ہے لیکن مسرور کی نفرت جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے ابھی گزشتہ دنوں مرزا تاہر احمد کے سالے میرا نیک خیال کہ جماعت اس بات سے پوری طرح آگاہ ہے کیونکہ نہ انہوں نے اس کے بارے میں اس کا اوپن لی جس طرح یہ جنازے پڑھتے ہیں اور جس طرح سے اپنے خطبہ جماع میں ذکر کرتے ہیں مرنے والوں کا اس شخص کا جو مرزا تاہر احمد کا سالہ تھا جو آصفہ بیگم کا بھائی تھا مرزا سلیم اس کا ذکر نہیں کیا اس کا نماز جنازہ بجائے جمعے کے جمعیرات کو پرائیویٹلی پڑھا کے فارق کر دیا تاکہ ان کو ذکر نہ کرنا پڑے جمع کے روز پوری جماعت کے سامنے یہ چیز کا پتا چل سکے یہ اگر نفرت نہیں ہے یہ اگر مرزا تاہر کی فیملی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے اگر وہ مرزا سلیم صرف اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ایک غالبن اٹیلین سے شادی کی ہوئی تھی اور وہ تھی بھی کرسچین اس نے کوئی اسلام نہیں آتی تھی جماعت کے اندر تو آ کے بھی وہ تقریباً اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتی تھی اگر ان چیزوں کی وجہ سے یہ سارا سلس تو پھر جنادہ پڑھانے کی بھی کیا ضرورت تھی پھر ایسا مسئلہ کیا تھا دوسری چیز ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کے منفی جذبات ہیں آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ کلیرلی اس چیز کو کریں منافقت سے کیوں کہ آپ لیتے ہیں جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیز آپ نے یہ دھوکے اور دجل کا یہ کام دیا ہوا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے تو پھر آپ اس خدا سے تو ڈریں اگر آپ کا کوئی اس پہ ایمان ہے آپ دیانتداری سے تو کام لیں نہ تو آپ کا خدا پہ یقین ہے نہ یہ سچائی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے آپ کی تمام بیس جو ہے ایون اس احمدیہ کلٹ کی جو بیس ہے وہ ہے جھوٹ اور دجل کے اوپر ہے تو مجھے جو سمجھاتی ہے مرزا مسرور احمد کی نفرت مرزا تاہر احمد کی فیملی کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے ساتھ جس طرح سے یہ سلوک کر رہا ہے شخص اب اس نے عثمان کو واپس بلالیا ہے لندن جو میری اطلاع ہے جہاں تک مجھے علم ہوا ہے کہ یہ عثمان مرزا تاہر کا نواسہ فائزہ کا بھائی جو ہے بڑا وہ پاکستان میں تھا غالباً آٹھ نو سال اس نے وہاں یہ بخف کرنے کے بعد وہاں پہ اب اس کو لندن بلالیا گیا ہے اب اس سے کیا فوائد حاصل کرنے ہیں یا کیا مسئلہ ہے یا ان کو کوئی لالچ کے سلسلے میں یہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن یہ چیز ہے کہ اس کو واپس بلالیا گیا ہے کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا طریقہ کار ہے سسٹم ہے کہ کوئی مربی ہے اس کو اتنے عرصے بعد ہم جہاں چاہیں ٹراسفر کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ حالان اسی عثمان سے مرزا مسرور نے بقیدہ ان رائٹنگ لیا ہوا ہے کہ ہاں جی میری بہن کا دماغ خراب تھا اس نے اسے اعظام لگایا ہے یہ ہے وہ حالان عثمان جانتا ہے he knows everything he knows every detail کہ ندا کے ساتھ اس کا باپ جو ہے وہ کیا کرتا رہا ہے یہ سارا سلسلہ ان لوگوں کو پتا ہے جماعت کے لوگوں کو احمدیوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمام جھوٹ کا ایک ایسا پلنگا ہے یہ ایک ایسا گروہ ہے جس میں کسی قسم نہ ان کو اللہ کا کوئی خوف ہے نہ کوئی اور بات ہے یہ بڑی بیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ اللہ پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے یہ چیز دوسری چیز جو ہے وہ یہ خبر تھی کہ سبوہی بیگم اب میں مطلب یہ بات تو نہیں کہہ سکتا جو بھی وجہ ہو لیکن جو بظاہر سمجھ آتی ہے کہ سبوہی بیگم اب اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتی اب وہ ویل چیئر پہ آگئی ہیں اب کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی جسامت ہے کہ ان کا وزن بہت بڑھ گیا ہے پاؤں ان کے بوجھ نہیں سہار سکتے تو اس لیے مجبوراً ٹھیک ہے یہ ایک میڈیکلی کمزوری ہو سکتی یا سارا کچھ ہے اس سے انسان معذور ہو جاتا ہے تو یہی چیز ہے تو سوال ہے کہ اس جماعت کا وطیرہ رہا ہے کہ ان کا اگر کوئی جانور بھی بیمار ہوتا تو الفضل کے بلکل پہلے صفحے کے اوپر درخواست دعا آیا کر دی ہے بلکہ مرزا بشیر الدین محمود کے زمانے سے مطلب یہ سلسلہ تھا کہ آن ڈی لیفٹ کورنر آف ڈی الفضل اخوار دا آن ڈی فرنٹ پیج جو اوپر ہوتا تھا اس پہ جی درخواست دعا خلیفہ کے بارے میں کہ ان کی آج صحت ایسی آج اس نے سانس لیا ہے آج پانی پیا ہے آج اٹھ کے بیٹھے تھے آج کسی سے بات ہی یہ ساری ڈیٹیل میں یہ بیان ہوتا تھا یہ سارا سلسلہ اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کتنی بیچارگی کی اور کہاں تک یہ سلسلہ کہ اب ان کے خاندان کی خاندان کی ایک عورت میں نام تو نہیں لوں گا مطلب نہ کوئی ضرورت ہے اس کا نام لینے کا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ خلوص دل سے انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے یہ تنزیہ طور پر کی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جی آپ کو چونکہ احمدی حضرات بہت سنتے ہیں ہماری جماعت جو ہے ہر گھرانہ جو ہے آپ کے پروگرام کو سنتا ہے تو آپ برائے مربانی ان کے لیے مطلب بیغم سہوہ کے لیے دعا کی درخواست احمدیوں سے کریں کہ جی ان کو کریں کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اللہ ان کو توفیق دے دے یہ اب آپ لوگوں پہ ہے میں نے آپ کو مطلب یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو کہ مسرور نے نہیں رکھی یا جماعت نے نہیں رکھی کہ آپ کی جو خاتون اول ہیں بیغم سہوہ ہیں وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے پاؤں پہ چل سکیں تو آپ لوگ جو کہ دعا پہ بڑا یقین رکھتے ہیں تو دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو مطلب اس قابل کر دے کہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکیں اس کے بعد پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے ہیں تو جماعت نے ایک حکم جاری کیا تھا اور جو ان کے ترجمان ہیں غالباً کوئی آمر محمود ہیں یا کون پہلے سلیم الدین ہوا کرتے تھے وہ انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی کہ جی کوئی حصہ نہ لے پھر انہوں نے اس چیز کو سرکولیٹ کروایا پورے پاکستان کے اندر کہ جی غالباً فاروق میاں آپ کے پاس یا آسمی آپ کے پاس وہ جو ایک چھوٹا سا میسیج تھا جماعت کی طرف سے میں نے آپ لوگوں کو بھیجا بھی تھا کہ جی الیکشن میں کوئی ووٹ نہ ڈالے مطلب اس کا منع کیا گیا جماعت کی طرف سے وہ میرا خیال ہے ہم لوگوں نے ٹک ٹاک پہ دکھایا بھی تھا وہ اگر یہاں ممکن ہے فاروق تو یہاں دکھا سکتے ہیں اب اس کے لیے مزید اپنے لوگوں پہ یہ مطلب بزنی رکھتے ہوئے مطلب ان کو اتنا حسن زن بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے پریس ریلیز اور جماعت کو ویسے اندرونی طور پہ بھی سرکلر اور میسیجز دے کے ہر گروپ میں ہر ایک کو کہ جماعت نے منع کیا الیکشن میں حصہ نہیں لینا اسی پہ اقتفاہ کرتے انہوں نے الیکشن مطلب پولنگ سٹیشنز کے اوپر خدام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نظر رکھیں کہ کون احمدی مرد یا خاتون جو ہے بورٹ ڈالنے آتے ہیں اندازہ کریں اب یہ حال ہے کہ احمدیوں کے اوپر یہ جانتے ہیں کہ کوئی ہماری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا بھئی اگر نہیں مانتا تو پھر بھی آپ کچھ نہیں یا تو آپ کچھ کر سکتے ہوں تو ہیں یقین کریں میرے پاس احمدی خواتین نے اپنے انگوٹے جس پہ شاہی لگی ہوئی گھوٹوں کی تصویریں بھیجی ہیں کہ شیخ صاحب ہم نے بورٹ ڈالا ہے تو مسرور میاں یہ ہے آپ کے حکم کی اور آپ کی بات کی حالت اور یہ ہیں آپ خلیقہ اب اس کے بعد کلٹ کے اندر ان کے چندہ میں اتنی زیادہ کمی واقعہ ہوئی ہے اب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یقین کریں جن لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یارہ ہم نے تو بیس سال سے انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہم کون ہیں کون نہیں ہیں کیوں چندہ نہیں دے رہے آج پھر چندہ مانگیں مطلب ایک شخص جو ہے سالوں سے چندہ نہیں دے رہا لیکن اب اتنی زیادہ چندوں میں کمی آئے کہ یہ اب ان لوگوں سے بھی اب ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں اب یہ طریقہ نہیں میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کا بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ جی وہ نئے لوگ جو آتے ہیں انہیں تو نہیں پتا کہ آپ کو نکال دیا گیا ہے سسٹم میں سے یا نہیں وہ بھی کیسے پتا نہیں اگر آپ سسٹم سے نکال دیں گے تو بالکل ان کے پاس میرا نام نہیں ہوگا آپ نے تو آج بھی مجھے اپنی تجنید میں رکھا ہوا ہے جبکہ میں کہتا ہوں کہ میں چھوڑ چکا ہوں چلیے آپ اس کو نہیں مانتے نہیں یقین کرتے نہ کریں میری طرف سے جہنم میں جائیں جو سچائی ہے وہ مجھے بھی پتا آپ کو ہی پتا اللہ کو نہیں پتا ہے لیکن آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ اگر آپ نے مجھے نکالا ہے جو کہ ہر اہم بھی روتا پیٹتا یہی ہے جی نہیں جی یہ شیخ غلط کہتا ہے اس نے چھوڑا نہیں ہے اس کو ہم نے نکالا ہے تو گدو اگر آپ نے نکال دیا ہے تو پھر آپ نے مجھے سسٹم میں کیوں رکھا ہوا ہے تو وہاں پھر آپ کے لوگ پہ فون کیوں کرتے ہیں پیسے کے لیے تو یہ ہے اصلیت جماعت کی کہ یہ پیسے کے ہیں انہیں پیسہ چاہیے اور اس ہر تنگیز کمی ہے کہ یہ ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں جن کے بارے میں جانتے بوشتے اب ہو سکتا ہے ہمارے ملک مشتاق بھائی جو ہیں جو چندہ اپنا واپس بھی تھوڑا بہت لے چکے ہیں ان کو بھی آپ فون آتے ہوں کہ جی ملک صاحب اس سال کا بھی چندہ آپ نے دینا ہے مطلب یہ کیفیت ہوگی ان کی اس کے بعد جی سلسلہ آ جاتا ہے مطلب مین جو ہے وہ فائزہ ندہ اور شینڈی شاہ کا اور ان کے آگے is equal to مرزہ مسرور لیکن اس بات پہ جانے سے پہلے میں ایک ایک چیز آپ کی توجہ آپ لوگوں کی ایک طرف کرانا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ کافی مطلب ورسے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے لیکن آج کل درہ یہ زور پکڑ گیا ہے کہ ایک دعوہ وائز والے ہیں عدنان رشید اور انتیاز صاحب ان کے پروگرامز یہ جو یوکے سے کوئی ڈاکٹر یائیہ صاحب ہیں اور یہاں کینیڈا سے وہ برکردار رضی ہے کہ جو بہت زیادہ مطلب اولہ بہتر جانتا ہے میرے نزدیک تو یہ سارے تنخواہ دار ہیں لیکن کون در حقیقت تنخواہ دار ہے یا نہیں ہے یا جس طرح بھی کر رہے ہیں anyway وہ تنخواہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے وہ جھوٹ کو سچ بنانے پر طولے ہوئے ہیں لیکن یقین کریں کہ میں انداز دیتا ہوں کہ جس ایک اچھے انداز کے ساتھ محضوانہ انداز میں عدنان رشید صاحب اور انتیاز صاحب یہ ان کو لا رہے ہیں کہ آئیں دلیل کے ساتھ تہذیب کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ گفتگو کریں اس کے بارکس ڈاکٹر یائیہ صاحب نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ جو اصل ایشو ہے آپ اس پہ بات کریں اس پہ کہنے یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں مطلب ان کو حکارت سے بلانا مخاطب کرنا یہ کسی شریف انسان کا یہ رویہ نہیں ہوتا آپ کو اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا وہ جو دے رہے ہیں اگر ایک جگہ وہ غلطی بھی کرتے ہیں مثال کے طور میں کہہ رہا ہیں تو آپ اسی چیز کو لیں اور اس پہ ایمفیسائز کریں کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ بات جو کی ہے یہ غلط ہے انہوں نے جو بات کہی ہے یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے تاکہ آپ کی بات کے اندر وزن ہو لیکن جب اس کے ساتھ آپ نے ان کو ناموں سے پکار کے ان کو اتنا برا ملا فلان یہ وہ تو پھر اس میں یقین کرو اور ایک عام اس مسلمان جس کو کچھ پتہ نہیں اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہ عجیب ناموں سے جب وہ پکارتے ہیں عام مسلمان جو ہے وہ ان کو لانتی گاما یہ وہ کرتے ہیں تو کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا آپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کوئی بھی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا لیکن آپ ان کے برابر پہ اتر رہے ہیں اب آپ ان کو یہ بجائے کہنے کہ آپ ایسے نہ کرو آپ خود ایسا کام کر کے ان کے برابر جا رہے ہیں اس پہ کچھ خیال کریں دوسرا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں بہرحال بردر عدلان رشید اور امتیاز کو سپورٹ کریں اور ان کی بات سنیں اور یہ جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ بات بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پروگرامز دیکھیں اور وہ ان کے لیے بڑے مفیز ثابت ہوں گے یہ چیز اب آ جاتے ہیں جی شینڈی شاہ ندا اور فائزہ بی بی کے طرف فاروق شیخ صاحب آپ کے پاس ندا کی جو ہے ایک آڈیو وہ ہے آپ کے پاس تیار ہے جی شیخ صاحب آڈیو آڈیو موجود ہے آڈیو بس پروسس ہو رہی ہے چند سیکنڈ مزید اس کے بعد ہم پلے کر سکتے ہیں اچھا یہ جیسے ہی یہ ان کی جی پروسس چلیں وہ کہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ اس کے اوپر تفسرہ کرتا چلا جاؤں گا فاروق جہاں پہ میں آپ کو کہوں روک دیں تو پلیز آپ روک دیں میں تفسرہ کریں پھر آگے چلتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ درا توجہ سے سنیے گا دیکھئے گا اس میں فائزہ بی بی بات کر رہی ہیں مجھ سے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں درا جی جی بتائیے گا شیخ صاحب جب اگر اس کی آواز آئے تو ٹھیک ہے ہوئی اس راڑی ہے نہیں میرا خیال بہت دور آواز کیونکہ آصف آپ کو بہت دور کی آواز آ رہی ہے یہ مجھے تو آئی نہیں ہے شیخ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی میں کہہ رہا ہوں جی بہت کم آواز آ رہی بہت دور سے آواز آ رہی ہے ہاں جی میں آپ نے ویڈیو بند کر رہا ویڈیو کیجئے گا شیخ صاحب یہ لے یہ لے ہاں جی آگئی جی میں نے کہا میں نے پلے کی تھی شیخ صاحب آئی آواز اس کی یا نہیں بہت دور سے کہیں سے تھی اس کی آواز اوکے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں میں میں جناب ابھی ٹھیک کرتا ہوں اب بتائیے جی ٹھیک ہے یہ آواز ٹھیک ہے اوکے اوکے میں پلے کر رہا ہوں پہلے تو تم ایسے کرو ای میل مجھے فاورڈ کرو میں دیکھوں کہ اچھا یہ تو یہ نہیں یہ یہ تو میری اور ندا کی ہے میں جو یہ شروع سے تو نہیں آپ نے سنائی شیخ صاحب یہ ایک منٹ دیں پھر مجھے میں ایک منٹ درہ آپ بات کریں میں دیکھتا ہوں درہا اس کو جی اصل میں یہ دوستو کیونکہ یہ جو سوال ہے نا کہ بھئی کیا ان کی کوئی ڈیل تو نہیں ہو گئی کیا انہوں نے کوئی ان کو لے دے کے خاموش تو نہیں کرا دیا کیا ان کو ڈرا دھمکا تو نہیں دیا میری طلاق کے مطابق ایسا ایسی بات نہیں ہے لیکن کیا ہوا ہے یہ میری ان کے ساتھ جو گفتگو ہے دونوں ندا کے ساتھ بھی اور فائزہ بی بی کے ساتھ بھی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز ہے پھر اس کے بعد یہ بہت بڑا سوال اور بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ جی آپ اس کیس سے پوری طرح واقف ہیں تو آپ نصیر شاہ اور ندا کے جو آڈیو جو کہ میرے پاس بھی اور نٹ پہ بھی چلی ہے اب دوبارہ چل رہی ہے اس پہ آپ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے مطلب اس نے جو نصیر نصیر شاہ نے کہا ہے کہ میرے تعلقات ندا کے ساتھ بھی اور اس کی والدہ کے ساتھ بھی اور ندا اس میں اس چیز کا اقرار کر رہی ہے بلکہ بڑے آپ اس میں فرینڈلی محول میں ایک دوسرے سے مطلب وہ بات کر رہے ہیں جو کہ کوئی شرفہ کسی طریقے سے نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں تو میں اس کی اس آڈیو کو مطلب پلے کرتے ہوئے اس پہ تفسرہ کروں گا لیکن ان تمام باتوں سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ میں publicly i invite mr. نصیر شاہ فائزہ بی بی ندا they can come forward they can challenge whatever i will present is that true or not is that the voices are there or someone else they can challenge me they can whatever they want to challenge they can do that one i invite them میں ان کو بنا کے یہ پیش کر رہا ہوں تو مجھے بالکل challenge کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ آئیں اور آپ اپنا موقف میں اس پہ جو تفسرہ دوں گا وہ میرا اپنا assessment ہوگی میرا guess ہوگا میری رائے ہوگی اگر آپ سمجھیں کہ میں نے کوئی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کسی اور طرح سے تو آپ تینوں کو پورا موقع دیا جائے گا آپ مجھ سے contact کریں آپ آنا چاہیں بالکل you are allowed completely 100% you can come forward اور جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پوری اجازت ہے پوری ازادی کے ساتھ آپ اپنا موقف جو ہے وہ یہاں public کے سامنے رکھ سکتے ہیں جی فاروق میاں ہو گیا معاملہ ٹھیک آپ کا اچھا مینوائل شیف صاحب یہ ٹک ٹک پہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ clear نہیں ہو سکا معاملہ تو بس یہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ٹک ٹک لائیو میں بند کرنے لگوں کیونکہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے نواز کا ایشو تھا تو یہ جو ہے بند کرنے لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 وہاں پہ علیدہ ہم یا یہ جو ہے پروگرام جب آئے گا اس کو اس پہ چلا دیں گے ٹھیک ہے تو فاروق فاروق صاحب میرا خیال آہ اچھا جی فاروق صاحب ہو گیا معاملہ ٹھیک یا ابھی فاروق میاں اکرم صاحب آہ جی شکل صاحب آہ آہ جی ہاں میں وہ اصل میں وہ یہ تھا کہ وہ فائل بڑی تھی تو اس کے وہ نا دو ایڈیٹر نے مجھے دو اسے کر کے دے دی ہیں میں وہ غلطی سے دوسرا پہلے اپلوڈ کر بیٹھا ہوں اب میں اس کو پہلے والا کر رہا ہوں آہ بس یہ ہو رہا ہے اب مجھے چند سیکنڈے ناظرین آہ ماظرین چاہتے ہیں یہ تھوٹی سی ذرا ٹیکنیکل ٹینشن کے لیے تو آپ جو ہے تب تک لائیو چل رہا ہے نا جی آسف صاحب ادھر ٹیک ٹوک پہ بھی آہ آچھا ہاں جی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آباز آ رہی ہے تو میں آہ کیا زبردست آہ جی ٹیک ٹیک ٹوک پہ جو سن رہے ہیں وہ شیئر کریں کائنڈلی اس کو تاکہ زیادہ دا ویورز آئیں جی اور کسی نے شامل ہونا ہے اگر کال پہ تو وہ ٹیک ٹوک سے کالر نہیں وہاں سے نہیں لے پائیں گے ہم آہ وہ لنک نیچے ہم نے یہ دیا ہے اس کو جو ہے نا آہ بے شک ایسا کریں کہ آپ آسف صاحب یہاں سے کاپی کر کے آہ ادھر کر دیں آہ ٹیک ٹوک کے اوپر بھی دے دیں تو کسی نے آنا ہو تو کلک کر کے ادھر آ جائے آہ سٹریم یارڈ میں یہاں سے تاکہ وہ شامل ہو سکے میں نے یہ نیچے یہاں پہ بھی کومنٹس میں دے دیا اور میں پرائیوٹ میں آپ کو دیتا ہوں لنک آہ اس کو آپ ادھر اپنے جو ہے نا آہ ویورز کے ساتھ شیئر کر دیں اور آہ لیں جی آڈیو جو ہے وہ ریڈی ہے آہ بتائیے گا شک صاحب اب اس کی جو ہے نا آہ والیوم اور یہ کریکٹ ہیں یہ دیکھئے گا سوالیکم سلام اچھا میں آپ کو بتا سیچویشن یہ کہ نیتا کیس جو سارے جو اس کے ساتھ ہوئے نا بالکل ٹھیک ہے آہ جو ان جنہوں نے شروع سے سنایا شروع سے شروع سے سنایا یہ بھی نہیں ہے شروع سے ابھی شکصہ مطلب تھوڑا سا اس سے پہلے ہے میرا خیال اور ایک منٹ ایک منٹ بچوں جو فون کی کے پہلے تو بہرحال بہت افسوس ہے کہ مطلب نا 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 یہ ہو اس وعلیکم سلام اچھا میں آپ کو بتا سیچویشن یہ تھی نہیں نہیں میں اس کو کر کے اس کو کر رہا ہوں نا سٹریمی آرڈ کے اندر افلوڈ کی ہے جو سارے جو اس کے ساتھ ہوئے نا مجھے تو پہلے بھی نہیں سنایی کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے آپ کے پاس بھی ایکسس ہے اب یہ آ رہی ہے آواز مجھے ہاں جی کونسی کچھ نہیں کچھ نہیں میں کرتا ہوں یہی ہے نا شکس اب جی 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 ٹھیک ہے اصل میں وہ پلے ہو گئی ہے اس پہ جو ہے نا یہ ویسے میں کر نہیں پا رہا ہوں اس کو وہاں سے نا جلدی جلدی میں کیونکہ میں نے سٹریمی آرڈ کے اندر یہ اپلوڈ کر دی ہے تو پہلے میں کوئی اور آڈیو پلے کرتا ہوں پھر اس کو دوبارہ کرتا ہوں پھر شاید یہ شروع سے ہو جائے اس کا ذہن میں رکھ لینا کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے ٹیلی فون کی گھنٹی سے سٹریمی آرڈ کے اندر ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتایا سٹریمی آرڈ کے اندر ہوتی ہے کہ نیدہ کے جو سارے جو چل رہی ہے آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو ویکٹم بنایا وہ سب کے سب ایم تی سی تھے اور تھے بھی سارے خاندان کے ٹھیک ہے باہر کا تو کوئی غیر خاندان کا تو ایک فرد بھی شامل نہیں ہوا ٹھیک ہے اس غباست میں اب یہ ہے کہ گواہی ان لوگوں کے متعلق گواہی کون دے گا ایم دیوں میں سے کیونکہ ایم دی کبھی بھی گواہی نہیں دیں گے ٹھیک ہے ایم دی لڑکیوں کے ساتھ تھو ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ایک بھی سیار نہیں ہے گواہی دینے کے لیے اور سمپل سی بات ہے کہ وہ کیوں دیں گے ان کو بتا ہے کہ ان کی نسکیں تباہ کر دی جائیں گی اندر کے لیے انہوں نے رہنا ہے جماعت میں جماعت تو انہوں نے نہیں چھوڑنی نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بچوں کے رشتے نہیں ہوتے رشتے ہوئے ہوں تو طلاقیں کرواتی جاتی ہیں شادیاں ہو جاتی جاتی ہیں گھر میں میاں بیبی کے گھر خراب کر دی جاتے ہیں بیس بیس سال کے بسے بیبی تو اس میں گواہی کہاں سے آئے گی کہیں سے بھی نہیں آئے گی گواہ غیرم دی تو نہیں کیونکہ بن سکتا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو معاملہ شریف سے بھی نہیں گدرے نا وہ کس طرح گواہ بن سکتا ہے کوئی ایمدی ایمدیوں کے ساتھ یہ ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ درکتیں لیکن یہاں پہ روکیں مجھے یہ پتہ ہے اچھا اب پہلی چیز میں عرض کر دوں یہاں پہ کہ یہ فائزہ بھی بھی مجھ سے بات کر رہی ہے ٹھیک ہے دوسری جس چیز کا اور جس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں یہ اپنی جو مجبوری بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کیوں ہم احمدی لوگ آگے نہیں آتے کہ ہمارے ساتھ یہ کلٹ جو ہے وہ سلوک کیا کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج سوشل میڈیا کی بدالت مسلمان اس چیز سے بڑی اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ یہ احمدی جو ہیں جو یہ ہیلے بہانے ایکسکیوز استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مطلب وہ سمجھ چکے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سن کے یہ جتنے پروگرامز چل رہے ہیں ان سے وہ کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ہم محسوس کرتے ہیں یہ میں جرائم کی بات نہیں کر رہا اور مرزا غلام احمد کی ٹیچنگ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلے ہیں جہاں پہ مرزا غلام احمد ثابت نہیں ہوتے اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کو تسلیم کرنے میں انہیں کیا مسائل ہیں اوپن لی اس چیز کا کیا مسئلہ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے یا اپنے ماں باپ سے یا گھر والوں سے یا جماعت کے سامنے وہ کیوں یہ چیز نہیں لاتے یہ وہ ساری چیز کا اظہار کر رہی ہیں یہ چے جائے کے کہ جماعت اور خاص طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے افراد کے متعلق کہ ان کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اور وہ رشتے جس کے بارے میں بالکل ممانعت کی گئی قرآن کے اندر کیونکہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے ساتھ اس طرح دیگر رشتے باپ کی بہنوں کے ساتھ ماں کی بہنوں کے ساتھ تم جنسی روابت قائم نہیں کر سکتے اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بھتیجی یہی مرزا مسرور جو ہے اس کے دادا ان کی بیٹی ان کے ساتھ جو اس کی بتیجی تھی اس کے ساتھ اس کے تعلقات اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات آگے چلے آئیں آج یہ لقمان اپنی بیٹی کے ساتھ پھر مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے یہ ڈاکٹر مبشر وغیرہ انہوں نے یہ جو ان کی بیٹی کی طرح ندا ہے اس کے ساتھ یہ سلسلے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ سے ارز کروں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے یہاں پہ مطلب لازمی بات ہے کہ فائزہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن اس حقیقت کو میں کہاں لے جاؤں کیونکہ میں کسی کی طرف داری نہیں کر سکتا مجھے جو صحیح بات ہے وہ کہنی ہے اس کے لیے یہ برا بھی بننا پڑے مجھے تو I have no choice کہ بی بی فائزہ تم اپنے خامد کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ جب تعلق رابطہ قائم کرتی ہو لکمان کی بی بی وہ کتنا بھی ظلم کرتا تھا کتنی زیادتی کرتا تھا تمہارے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہے تم اس سے اگر ڈیوورس لے کے کسی دوسرے مرد سے رابطہ قائم کرتی ہو تو وہ تمہارا حق ہے لیکن اس کی موجودگی میں تم کسی دوسرے مرد سے کر رہی ہو اور ابھی جو یہ شخص کہہ رہا ہے نصیر شاہ اس کے ساتھ جو تم ناجائش تعلق رکھتے بچوں جوان تمہارے بچے ہو گئے تم ان کی موجودگی میں یہ تعلق اس کے ساتھ رکھا ہوا اور پھر ابھی تک یہ جو ہے سارا سلسلہ ان کے ساتھ کر رہی ہو جو تمہارا دوسرا خامد تھا وہ شریف جیولرز والا حنیف اس کے ساتھ تو اگر یہ غلط ہیں تو تم ان کو کوٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں اب یہ بھی تو آپ ہی کر رہی ہو نا جہاں پہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے جو خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ہم ان کے کردار کو جہاں پہ لے رہے ہیں وہاں پہ تم مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خاندان کی جو خواتین ہیں وہ بھی تو یہی حال ہے یہ سارے سلسلے جو آپ لوگوں کے ہیں آپ کے سارے یہ تو آگے آگے چل کے باتیں آئیں گی تو وہ چیزیں سو یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے یہ میری اور فائزہ ندا کی والدہ فائزہ بی بی کے ساتھ ہو رہی ہے جی فاروق جاری رکھیں شروع دن سے پتا تھا ٹھیک ہے آپ صرف یہ ہے ہمارے پاس ایک بات جس کے لئے میں آپ پتا کروں گی کیونکہ پلیس نے تو الٹکایا ہے صرف ٹھیک ہے انہوں نے میرے بیٹوں تک کی گواہی نہیں لی انہوں نے کسی میری بہین کی گواہی نہیں لی ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی واقعات تھے ان میں میری بہین بھی کئی لحظ سے گواہ بن سکتی تھی یہاں روک بہت سے ایمدیوں نے یہ اتراز کیا تھا یہ سوال اٹھایا تھا کہ جی مسئلہ کیا ہے یہ کیوں نہیں آگے آتی یہ کیوں نہیں بولتی یہ کیا ہے ہم بڑے ہیں کوئی یہاں کی پولیس پہ یہاں کے قانون پہ اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ ندا کی والدہ بی بی فائزہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بھائیوں سے ان کی گواہی نہیں لی گئی کیسے کہ جماعت نے ان پہ زور ڈالا ہوا تھا یہ سارا سلسلہ اور ان کے پاس ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے کوئی گواہی نہیں ان کی بہن جو ندا کی خالہ ہیں ان کی گواہی اب جس طرف یہ ایک کلٹ جو ہے وہ یہ سلسلہ کر رہا ہے کہ جی یہ کوئی شخص آگے نہیں جائے گا اب آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی سوائے پاکستان کو نکال کے دوسرا ویسٹ کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں جس کا قانون زبردستی کسی سے کہے کہ نہیں ہم نے تم سے گواہی ضرور لینی ہے تم کو ضرور دینا اس کی مرضی یہ وہ آنا چاہتا ہے وہ آئے نہیں آنا چاہتا نہ آئے لیکن اس کو کسی طور پہ بھی یہ زبردستی کہ تم وہ کہو جو ہم کہتے ہیں یہ چیز ہو نہیں سکتی وہ صاف بتا رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں سو جن احمدیوں کا یہ تھا کہ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے نہیں دی یا انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے کوئی ایسی چیز ہو گئی نہ تو بقول فائزہ بقول نے دا کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا ان سے یہ جو چیز ہے ایون مسرور کے بارے میں بات کریں گی جی فاروق آگر شروع کی دیا گا بات یہ ہے کہ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جس ہر مقدمہ پولیس تو نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ دائر کرتے ہیں صرف یہ صورت بنتی ہے کہ ہم لائز کے ذریعے خود مقدمے کی طرف جائیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جائیں کہ ہمیں کوئی ملے گی کہ نہیں ملے گی بی فائزہ میں سمجھتا ہوں جو آپ چاہ رہی ہیں میں اسے سمجھتا ہوں اب آپ صرف دو منٹ کے لیے میری بات کو نہ سن لیں آگے اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے تک محدود رکھیں کسی سے بات نہ کریں بلکھل میں ندکو کار ندکو سمجھ جا کے وہ بھی میں کہتی فاروق یہاں یہاں پہ بند کر دوستو سلسلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یہاں تک مطلب یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے سنی ہے فاروق آپ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ 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 تک شنائی ہے تو یہ مکمل جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہے یہ ندا کے ساتھ بھی ہے ان کی بیٹی کے ساتھ اور اس کی والدہ فائزہ کے ساتھ بھی ہے یہ آپ کو ہم اپنی دوسرے پروگرام کے اندر پوری سنا دیں گے سارا کچھ اس کو کر دیں گے جیسے پروگرام کے بارے میں فاروق صاحب بنانس کریں گے کہ پرسوں جب بھی ہوگا تو اس کے اندر سنا دیں گے پھر اس کے علاوہ فردر مطلب ریکارڈنگز ہیں بہت کچھ ہے وہ آپ کو سنا دیا جائے گا بتا دیا جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اب اس زمن میں اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہیں کوئی بھی بات ہیں سب سے پہلے تو ہمارا پینل جو ہے وہ اگر کوئی سوال بات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی ایم دی کوئی مسلمان لیکن یہ ذین میں رکھئے گا کہ جب آپ بات کرنے کے لیے آئیں کومنٹ پہ تو میرا اختیار نہیں ہے کہ میں آپ مطلب کومنٹ کو روک سکوں یہ فاروق صاحب جانے اور آپ جانے لیکن مطلب زبان اپنی کو سوال اپنے کو یہ انتہائی مطلب اگر شایستگی اور پہزیب کے دائرے میں رکھیں گے تو ایم اپیشیٹ ان ایم انٹرٹین اگر ایم ساری ایم ایم بی پہلے ہی دے چکا ہوں بار بار لیکن پتہ یہ شخص آپ کو اس طرح جو بھی یہ کرنا چاہے ہم اپنا فرض پورا کیا تو پتہ پورا سوچ بیچار کر کے تو پھر ہی وہ کریں گے اچھا تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوست آنا چاہے یا کوئی جواب جن کے ذمہ دینا ہے وہ نہیں آتے نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں آسف ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اکرام مرزا صاحب بھی موجود ہیں تو آپ میں سے بھی کوئی دوست کو گفتگو کرنا چاہے تو آپ ضرور کیجئے اپنا جس مائک کھولیں اور بات کریں اور نیچے بھی جتنے دوست سن رہے ہیں لنک کے ایک بار دی 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 تا ہوں آپ ضرور شامل ہوا کریں پچھلے پروگرام میں کافی دوست شامل ہوئے تھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ دسکشن جو ہے نا وہ پتا چلتا ہے کہ بیٹھ صرف بات ہم کر رہے ہیں اور جی اور آپ اپنے حضرات کر لیں کیمرے وغیر آن رکھیں وہ تو ایک منٹ کا ایشو تھا کوئی بات نہیں ہے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ندیم صاحب آپ شیخ صاحب آپ کو بھی جی شیخ صاحب آپ کو ٹک ٹاک پہ شیئر کیا ہے وہ آپ وہاں پہ جوائن کر لیں مطلب میں ادھر سے پروگرام کرنے کے بعد میں ٹک ٹاک پہ آ جاؤ ٹھیک چلیں اچھی بات کوئی سوال ادھر اگر کوئی لکھا ہے کسی نے کو آپ چاہتے ہیں تو وہ کر لیں یا آپ اپنے کومنٹ دینا چاہتے ہیں تو اپنے کر لیں اچھا دیکھیں بات کیا ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ صاحب آپ کی دیریکٹ کنورسیشن ان لوگوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو میں یہی پہلے سوچتا تھا جب تک آپ سے میری گفتگو نہیں تھی کہ ان کے پاس سورسز کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے تو میں اس بارے میں بڑا کنفیوز تھا لیکن باقیدہ یہ والی کنورسیشن سن کے مجھے تو البیقین ہو گیا کہ آپ کے ڈائریکٹ جیسے فائدہ صاحبہ سے بات ہو رہی ہے تو بات ہے تو یہی بس ایک کمنٹ تھا ناظرین کے لئے بھی ہمارے مرزا صاحب آج اتنے خاموش ہیں مرزا صاحب پکوڑے تو نہیں لڑ گئے آپ کو پچھلی دفعہ صیرت انادی میں پکوڑے پکوڑے جو سنا خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں چلو خبرنامے کا سلسلہ ہے پکوڑے بڑے کھائیں آپ نے نہیں میں محضوظ ہو رہا ہوں جانا آپ سب کی ماشاء اللہ چلیں پھر فارو اچھا ایک سوال ٹک ٹاک پہ آیا ہے کہ یہ احمدی یا اس بات کو تسلیم بھی کریں گے کہ یہ آواز جو ہے یہ فائضہ بی بی کی ہے بھی یا نہیں یہ ایک اہم سوال آیا کون مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے سوال آیا کہ کیا احمدی اس بات کو مانیں گے کہ یہ آواز جو ہے واقعی فائضہ بی بی کی ہے ہی یا کسی اور کی ہے احمدی کو بالکل پتہ ہے نمبر ایک نمبر دو آل ریڈی نیٹ کے اوپر اور ایون ان کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر فائضہ کے مطلب مختلف انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آواز اس کی فائضہ کی ہے سو وہاں کے ساتھ ملائی جا سکت ایسی کوئی بات نہیں تو فاروق میاں اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ٹاک پہ جا کے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے فاروق صاحب کدھر چلے گئے وہ ان کے آواز تم اس لہ جاتے جب میڈیا آن کرتے ہیں ایک بند کرنی پڑے گی آجا ان کا مائک میوٹ ہے اب آگئے آجی ہلو جی سار فاروق صاحب آپ نہیں سن رہے تھے تو پھر ایسے ہے کہ ٹک ٹاک پہ میں لائیو آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا چلے ٹھیک ہے شخص صاحب ایک آخری خبر میں بھی چھوٹی سی کرلوں شہر خبروں کا نظام ہے تو وہ پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی جو ہے نا پوری تفصیلی بات ہوئی تھی بتانے ہی ضرور نہیں ہے وہ شف شف کر کے وہ دیکھنے کو ملا ہے ابھی آ رہی ہیں ویڈیوز کہ وہ بندہ اکرار حسن وہ وہاں پہ گیا ہوا ہے اور جس طرح سے اس میں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پورا بدماشوں کا ٹولہ اکٹھا ہو کے اس کو گھیر لیا اور جو پیر کو لاؤ اسی سے بات کر نی ہے تو وہ پیر صاحب جناب پہنچ چکے ہیں تو خیر یہی خبر تھی بارحل ہماری تو دعائیں ہیں جی اس مرد مجال کے ساتھ کہ وہ اس طرح کے کفر و شرق کے اڈے میں گھس کے اللہ کی کی آئیڈی پہ آنے لگے ہیں یہ تو بتا دیں میرے والی پہ شیخ صاحب والی آئیڈی پہ جناب آرہے ہیں ہم یہ رہی ہمارا جو زہتون کا پیج ہے اس پہ لائیو کا آپشن ہمارے پاس آیا نہیں ہے جی شیخ صاحب کو بڑا اس کو پریشانی ہوتی ہے ہینڈل کرنے میں تو وہ کہتے ہیں ہزار فالور ہوں گے تو پھر ملے گا تو دیکھیں گے اس کو یہ شیخ صاحب کی آئیڈی ہے اس کے اوپر جو جو جلدی سے آجیں وہاں پھر گفش کرتے ہیں ٹھیک جی اللہ حافظ